موسیقی گیوین ٹیکرڈ جی ہاں یہی نام ہے ان کا اسی کے دشک کے آخری سالوں اور نبے کے پورے دشک میں آپ نے انہیں فلم کے ہیرو کے ساتھ پنگے لیتے ہوئے خوب دیکھا ہوگا اپنی بوڈی سے یہ اس دور کے ایکشن ہیروز کو تگڑا کمپیٹیشن دیتے تھے اس وقت لوگ سوچتے تھے کہ یہ شاید کوئی ویدیشی ایکٹر ہے جو فلموں میں کام کرنے کے لیے بھارت آیا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ بھارتیت ہے پوری طرح سے بھارتیت ہے تو آخر اب کہاں گئی گیوین ٹیکرڈ آخر کیسے نبے کے دشک کا یہ اتنا ہینڈسیم ویلین سلور سکرین سے چپ چاپ گائب ہو گیا قصہ ٹی وی کی آج کی پیشکش میں ہم آپ کو گیوین ٹیکرڈ کی زندگی کی کہانی سے روبرو کرائیں گے گیوین ٹیکرڈ کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے ان کی پیدائش سے بھی لگ بھگ پچاس سال پہلے یہ پہلے وشویدھ کا دور تھا اب تک امریکہ پہلے وشویدھ کا حصہ بن چکا تھا بریٹن اور امریکہ ساتھ مل کر جرمنی اور اس کے مطر دیشوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اسی دوران بڑی تعداد میں امریکی سینک بریٹش اور بھارتی سینکوں کے ساتھ مل کر اوٹومن امپائر کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے بھارت آئے تھے انہی امریکی سینکوں میں سے ایک تھے جون پیکرڈ جو آئیرش مول کے تھے اور ان کا پریوار امریکہ جا کر بس چکا تھا امریکی سینہ کے ساتھ جون پیکرڈ بھارت آئے اور پھر جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ واپس لوٹنے کے بجائے بھارت میں ہی بس گئے جون پیکرڈ کے بیٹے ارل پیکرڈ کی پرورش بھارت میں ہی ہوئی اور ارل پیکرڈ نے ایک بھارتے لڑکی سے شادی بھی کی ارل پیکرڈ کے ہی بڑے بیٹے تھے گیوین پیکرڈ جن کا جنم ہوا تھا آٹھ جون 1964 کو ممبئی کے کلیان میں پانچ بھائی بہنوں میں گیوین پیکرڈ سب سے بڑے تھے لمبی چوڑی قد کاٹھی کے گیوین پیکرڈ کو شروع سے ہی بوڈی بیلڈنگ کا شوق تھا اپنے دور میں گیوین پیکرڈ کا بوڈی بیلڈنگ میں اتنا نام تھا کہ انہوں نے اس وقت تک کئی نیشنل بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپس جیتی تھی یہ گیوین پیکرڈ ہی تھے جنہوں نے سنجدت کو بوڈی بیلڈنگ کرنے کی صلاح دی تھی اور کیول سنجدت ہی نہیں گیوین نے سنیل شیٹی سلمان خان اور سلمان کے پرشنل بوڈی گارڈ شیرہ کے فٹنس ٹرینر کے طور پر بھی کام کیا تھا گیوین کے اپیرنس اور ان کی دمدار بوڈی سے پرباویت ممبئی کے کئی پروڈیسرز اور ڈائریکٹرز انہیں اپنی فلم میں لینا چاہتے تھے گیوین کو بھی فلموں میں دلچسپی تھی سو انہوں نے آرین نام کی ایک ملیالم فلم سے اپنے فلمی کریئر کی شروعات بھی کر دی یہ فلم 1988 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم میں گیوین کا رول اتنا چھوٹا تھا کہ کسی نے شاید ہن کو نوٹس بھی کیا ہو اس کے اگلے ہی سال گیوین نے بولیوڈ میں ڈیبیو کیا فلم علاقہ سے لیکن گیوین اس فلم میں نظر آئے صرف ایک چھوٹے سیسین میں اسی سال گیوین پھر سے نظر آئے سپر ہٹ فلم کردیو میں لیکن اس فلم میں بھی گیوین ایک چھوٹے سی رول میں ہی دکھائی دیئے اس کے بعد سہی گیوین کو فلموں میں ویلین کے ہنچ مین کے رول ملنے لگے اور گیوین نے بھی بینہ جھچکے ایسے رول کیے گیوین نے اپنے فلمی کریئر میں کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا جیسے کی زرم تھانے دار سڑک تیرنگا آنکھے پلیٹ فارم شترنج تڑی پار مہرا جلاد کرن ارجن ناجائز ہلچل کھلاڑیوں کے کھلاڑی مرتیو داتا بڑے میاں چھوٹے میاں حد کر دی آپ نے اور یہ ہے جلوہ اپنے فلمی کریئر میں گیوین نے لگ بھگ 69 ہندی فلموں میں کام کیا نو ملیالم فلموں میں کام کیا اور ایک تیلگو فلم میں بھی کام کیا گیوین نے اپنے دور کے ہر بڑے ایکشن ہیرو کے ساتھ کام کیا لیکن گیوین کو کبھی بھی بہتر رول نہیں ملے کہنا چاہیے کہ کسی بھی ڈاریکٹر نے گیوین کی پردیبھا کا صحیح سے استعمال نہیں کیا ورنہ ایسا نہیں ہے کہ گیوین میں ایکٹنگ کی پردیبھا نہیں تھی گیوین ایک بڑیہ ابھی نیتہ تھے اور اس کی ایک بانگی دیکھنے کو ملی تھی ملیالم فلم سیزن میں یہ فلم بنائی تھی ملیالم فلموں کے مشہور ڈاریکٹر رہے پی پدمراجن نے اس فلم میں گیوین نے فیبین ریمیریز نام کے ایک قیدی کا کردار نبھائے تھا جو فلم کے ہیرو کا دوست تھا ملیالم بھاشا کے درشک اس فلم میں گیوین کی ایکٹنگ سے کافی پربھاویت ہوئے تھے بات اگر گیوین کی نیز زندگی کے بارے میں کریں تو گیوین اور ان کی پتنی کے بیچ کا رشتہ بہت زیادہ چل نہیں پایا اور ان دونوں نے آخرکار طلاق لے کر ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا گیوین کی دو بیٹیاں ہیں ایریکا پیکرڈ اور کیمیلی کائیلی پیکرڈ جہاں ایریکا پیکرڈ ایک بہت خوبصورت موڈل ہیں تو وہیں کیمیلی کائیلی پیکرڈ ایک ملٹی نیشنل ڈیجیٹل میڈیا کمپنی میں نوکری کرتی ہیں گیوین پیکرڈ کی زندگی کے آخری دن بہت مشکلوں میں گزرے تھے انہیں فیفنوں کی بیماری نے اپنا شکار بنا لیا تھا اور اس بیماری کے چلتے ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی دونوں بیٹیاں بھی کام کے چلتے ویدیشوں میں تھی برے وقت میں انہیں فیلموں میں کام ملنا بھی بند ہو گیا اور ان کی مالی حالت دیہد خراب ہونے لگی گیوین اپنے چھوٹے بھائی ڈیریل پیکرڈ کے گھر آ گئے گیوین کی بیماری دن بدن وکرال روپ لیتی جا رہی تھی اور آخر کار اٹھارہ مئی دو ہزار بارہ کو گیوین کے شریر نے ہارمان لی اور گیوین اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویدہ ہو گئے گیوین کو باندرہ کے سینٹ اینڈریوز عیسائی قبرستان میں دفنایا گیا یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ گیوین پیکرڈ کے انتیم یاترہ میں فلم جگت سے کوئی بھی شمار نہیں ہوا جبکہ گیوین نے اپنے فلمی کریئر میں مِتھن سنیل شٹی اکشا کمار سلمان خان اور سنجے دت جیسے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا تھا اپنے پتا کو یاد کرتے ہوئے گیوین کی بیٹی ایریکہ کہتی ہیں کہ میں اور میری بہن ہمیشہ سوچتے تھے کہ وہ کوئی سپرمین ہے ایریکہ بتاتی ہیں کہ انہیں یہ بات کافی بری لگتی تھی کہ ان کے پتا ہمیشہ فلموں میں بیٹ بوئی کا رول کرتے ہیں حالانکہ ایریکہ کو فلم سڑک میں اپنے پتا گیوین کا کام کافی پسند آیا تھا فلم سڑک میں گیوین کے لک کی طلنا ہالی وڈ شٹار سلویسٹر شٹیلون کی فلم کوبرا میں ان کے لک سے کی جاتی ہے گیوین کی بیٹی ایریکہ بتاتی ہیں کہ کرن ارجن میں سلمان خان اور اپنے پاپا گیوین کا فائٹ سین بھی انہیں بہت پسند تھا گیوین کی موت کے بعد ان کی دو فلمیں اور ریلیز ہوئی تھی یہ فلمیں تھی سلمان خان کی یہ ہے جلوہ اور ملٹی سٹارر فلم جانی دشمن یہ دونوں ہی فلمیں گیوین کی موت کے کچھ مہینوں بعد ہی ریلیز ہوئی تھی یہ فلمیں تو آئی اور چلی گئی لیکن گیوین کو کسی نے بھی یاد نہیں کیا گیوین کی موت کے کچھ سمیے بعد سنیل شٹیل نے ایک میڈیا ہاؤس سے باتچیت میں گیوین کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا گیوین کی موت کی خبر جب مجھے ملی تھی تو مجھے بہت برا لگا تھا وہ میری شروعات کی لگ بھگ ہر فلم میں تھا یہ گیوین ہی تھا جو سنجدت کو باڈی بیلڈنگ میں لائے تھا بہت اچھا آدمی تھا لیکن پروڈیسر سے پیسے مانگنا اس کو نہیں آتا تھا میں نے اور گیوین نے کافی دنوں تک ساتھ میں ہی باڈی بیلڈنگ کی تھی وہ باڈی بیلڈنگ کا پائنیر تھا وہ ہر مسئل کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا اسے معلوم تھا کہ باڈی بیلڈنگ کے دوران کیا کھانا ہے کیا نہیں کوئی بھی ایکشن فلم ہو آپ بس گیوین کو یاد کیجئے اور گیوین حاضر ہو جاتا تھا وہیں ایکٹر سنجدت نے بھی ایک دفعہ گیوین کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا وہ میرے لیے ایک بھائی جیسا تھا گیوین نے ہی مجھے باڈی بیلڈنگ کے لیے پریرد کیا تھا میں گیوین کی بیٹیوں کا دھیان رکھتا ہوں اور ان کے لیے گوڈ فادر کی طرح ہوں میں اس کے آتما کی شانتی کے لیے دعا کروں گا میں اس کے پریوار کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوں ایشور اس کے آتما کو شانتی دے سلمان خان کے باڈی گارڈ شیرہ نے بھی ایک دفعہ گیوین کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا میں گیوین کو اس کے فلموں میں آنے سے بھی پہلے سے جانتا تھا گیوین اور میں نے ایک ساتھ کئی باڈی بیلڈنگ چیمپنشپس میں حصہ لیا تھا اس کی پرسنیلٹی بہت شاندار تھی اور اس کی فجیک بھی کافی دمدار تھی اس کی موت کی خبر جب میں نے سنی تھی تو مجھے کافی برا لگا تھا وہ میرا دوست تھا اور بہت ہی اچھا آدمی تھا تو ساتھیوں اس طرح ہندی فلم انڈسٹری کے نبے کے درشک کے ایک بہت ہنسوم ویلین کو انڈسٹری والوں اور فلم کے درشکوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھولا دیا لیکن قصہ ٹی وی ہمیشہ ایسے کلاکاروں کو یاد کرتا ہے اور انہیں ان کے حق کا پورا سممان بھی دیتا ہے اور قصہ ٹی وی کو گرب ہے اس بات کا کہ اس کے درشک بھی ان کلاکاروں کو دل سے یاد کرتے ہیں اور پیار دیتے ہیں